بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیاط اللہ کاشف اروکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید بورڈ آفٹر سیز تشکیل دیا جانا تھا کیا ہوا ہے کیا تشکیل دے دیا گیا ہے یا بھی تشکیل ہونا ہے اور کتنے ممبران ہونے ہیں کیا تفسیرات ہیں کیا ڈیٹیل ہیں آج ہی اس ویڈیو میں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے پڑھوں آپ تمام آباب سے وہی دس بستہ استعداہ جن آباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر دیں ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی چانل ایو بی آئی کو جو چلانے والا ایو بی آئی کے اندر ایک ادارہ ہوتا ہے اسے بورڈ آف ٹرسٹیز کہا جاتا ہے اور یہ بورڈ آف ٹرسٹیز بنیادی طور پر ایو بی آئی کے اندر جیسے انسان کے جسم میں خون رن کرتا ہے ایو بی آئی کے اندر یہ بورڈ آف ٹرسٹیز ایک خون کی ماند ہے اور یہی بورڈ آف ٹرسٹیز ہے جس کے ذمہ سارے کی ساری ایو بی آئی کی منیجمنٹ ہے جس کے ذمہ سارے کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اب جناب دوہزار تیرہ میں یہ تشکیل دیا گیا تھا دو سال کے لیے دوہزار پندرہ تک کے لیے اب دوہزار پندرہ کے بعد جب اس ایو بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی مدت ختم ہوئی تو پھر نیا بورڈ آف ٹرسٹیز تشکیل دینے کی بجائے اسی کو جناب کانٹینیو کر دیا گیا اور وہ جناب چلتا رہا اور چلتا رہا اور اب تک چل رہا ہے پھر آگے عمران خان کی حکومت انہوں نے قابینہ کے اجلاس میں نائے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل کا فیصلہ کیا اور منظوری تھی اور عمران خان کی قابینہ کے فیصلے کے بعد کچھ عرصہ عمران خان کے حکومت رہی اور پھر وہ چلے گئی اور اس کے بعد اس فیصلے پر عمل درامد نہ ہو سکا تو اب دوبارہ ایو بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تبدیلی کی منظوری دی گئی کہ نیا بورڈ آف ٹرسٹیز تشکیل دیا جائے اور پھر نمہندگان کی کہ کس کس کو نمہندہ رکھا جائے وہ جناب آجران سے اور آجیران سے ان کی لسٹیں طلب کی گئیں اور اب جناب یہ پروسس جاری ہو ساری ہے ابھی تک ایو بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کو بازابطہ باقاعدہ تشکیل کا کوئی نوٹفیکشن جاری نہیں ہوا اس وقت تک وہی ایو بی آئی جو ہے وہ کام کر رہا ہے جس میں سابق مہمبران تھے جناب اقبال خٹک صاحب چوڑری نصیم اقبال صاحب اور دیگر آباب جو بھی بورڈ آف ٹرسٹیز کے مہمبران تھے سٹل وہی بورڈ آف ٹرسٹیز کے مہمبران ہے نیا بورڈ آف ٹرسٹیز ابھی تک تشکیل نہیں پاسکا ہے پراسس جاری ہو ساری ہے جو ہی نیا بورڈ آف ٹرسٹیز تشکیل دیا جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے مہمبران جو ہے وہ شامل کیے گئے اور پھر ان کا کریٹیریا بھی دیکھیں گے پھر ان کے اہلیت اور صلاحیت پر بھی بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے موقع کو بھی دیکھا جائے گا لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ ایو بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبران کی جو تعداد ہوتی ہے وہ قانون کے مطابق سولہ ہوتی ہے چار نمہندے آجران کے ہوتے ہیں چار نمہندے جیران کے ہوتے ہیں اس کا جو صدر ہوتا ہے وہ سیکٹری جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں وہ اس کے صدر ہوتے ہیں چیئرمین جو ہے وہ اس کا ممبر ہوتا ہے اور دیگر پھر افسران بھی اس میں ممبر ہوتے ہیں یوں بورڈ تشکیل پاتا ہے تو اسے ہم بورڈ آف ٹرسٹیز کہتے ہیں یہی وہ بورڈ ہے جو ایو بی آئی کی پینشن میں اضافے کا فیصلہ کرنا ہو کانٹریبوشن میں اضافے کا فیصلہ کرنا ہو یا افسران کی برتی کا فیصلہ کرنا ہو کوئی بھی منیجمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی ایو بی آئی کے حوالے سے فیصلہ ہوگا تو وہ یہی بورڈ آف ٹرسٹیز کرے گا اب بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل کا عمل جاری ہے دیکھتے ہیں کہ ایو بی آئی یہ کارنامہ کب تک سر انجام دیتا ہے